یو واسپ گائز بیلکم بیک ونس اگین تو کیسے ہو آپ سب ہوپ کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہو اور اپنے اپنے زندگی میں مزے کر رہے ہو تو آج میں جس لیسپن سٹوری کو آپ کے لئے لے کے آئی ہوں یہ لیسپن سٹوری بہت زیادہ الگ ہے یہ کہانی دو لڑکیوں کی ہے جو کہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہے اور ان دونوں کی جو پیار کی کہانی ہے بہت الگ ہے بہت زیادہ الگ آپ نے اس سے پہلے ایسی لیسپن سٹوری کبھی نہیں سنی ہوگی جب آپ ان دونوں لڑکیوں کی کہانی سنو گے تو آپ کو بہت مزے آئے گا ساتھ میں آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا سو یا گائز سٹوری اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ان سٹوری کے جتنے پارٹس آنے والے ہیں ان کو بھی ضرور دیکھنا اور سٹوری شروع کرنے سے پہلے چینل پر پہلی بار آئے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس یار سبسکرائب ضرور کر دینا تو کہانی شروع کرتے ہیں کہانی شروع ہوتی ایک لڑکی سے جس کا نام ہے حیاتی حیاتی ابھی 18 سال کی ہے اور یہ مومبئی میں رہتی ہے حیاتی ویسے تو رہنے والی پنجاب کے گرداسپور کی ہے لیکن یہ مومبئی میں رہتی ہے حیاتی اپنے دادا جی کو بہت مس کرتی ہے کیونکہ اس کے دادا جی ابھی ریسنٹلی ہی دنیا چھوڑ کے چلے گئے حیاتی کے پریوار میں اس کے ممی پاپا ہیں اور حیاتی ہے بس یہ تین ہی میمبر ہیں حیاتی اور اس کی فیملی سبھی گرداسپور واپس جا رہے ہیں کیونکہ اس کے دادا جی کی تیروی ہے حیاتی اپنا سمان پیک کرتی ہے اس کی آنکھیں نم تھی کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے دادا جی کو یاد کر رہی تھی اور وہ اپنے پریوار کے ساتھ گرداسپور پہنچ جاتی ہے وہ جیسے ہی گرداسپور پہنچتی ہے اسے اپنے دادا کی اور زیادہ یاد آنے لگتی ہے تو اس کی ماں اسی گلے لگاتی ہے اسے سانو گھوتی دیتی ہے اسے سمالتی ہے جب وہ لوگ اپنے گھر کے طرف بڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی گاؤں میں کسی چیز کے لئے آندولن ہو رہا ہے اور وہ آندولن اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ سبھی آرمی پلیس آفیسر ادھر ادھر چیکنگ کر رہے ہیں وہ ہر انسان کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ بھی آندولن میں سامل تو نہیں کہیں یہ بھی اپروادی تو نہیں حیاتی نے ایسا آندولن پہلی بار دیکھا تھا اپنی زندگی میں اسی لئے وہ دیکھنے کے لئے بہت ایکسائٹڈ تھی ساتھ میں تھوڑی سے گھبرائی ہوئی بھی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے سب کو چیک ہونے کے بعد حیاتی فائنلی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ جب گھر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں بھی آرمی ہے اور آرمی والوں نے ان کے گھر کے چھت پر اپنی چھابنی بنا رکھی ہے اب یہ سب دیکھ کے حیاتی تھوڑا گھبرا جاتی ہے ساتھ میں اس کے پاپا بھی گھبرا جاتے وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں گھر کے باہر رہنا پڑے گا تبی جینے سے اترکی ایک آرمی آتا ہے اور وہ حیاتی کو دیکھتا ہے اس کے چہرے پہ گھبرا ہٹ دور سے دکھائی دے رہی تھی تبی وہ آرمی حیاتی سے کہتا ہے بیٹا ڈرو مت آپ لوگ اپنے گھر میں آرام سے رہ سکتے ہو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ کو تھوڑا سا بھی دکت نہیں ہوگا ہماری بجے سے اس آرمی آفیسر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کے چھت پر اپنی چھابنی اس لئے بنائی ہے کیونکہ آپ کا گھر بہت بڑا ہے اور یہاں سے ساری چیزیں اچھی سے دکھائی دیتی ہے تو حیاتی اور اس کے پاپا کمرے کے اندر جاتے ہیں اور صاف صفائی کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے گھر گرداسپور بہت سالوں کے بعد جو آئے تھے گھر میں تالہ بھی بن تھا صاف صفائی کرنے کے بعد جو ٹوٹے فوٹے فرنیچر تھے اس کو حیاتی کے پاپا کہتے ہیں حیاتی کو کہ جاؤ ان کو چھت پر رکھ دو یہ سوک جائیں گے اور یہ جب سوک جائیں گے تو ہم انہیں جلا دیں گے تو حیاتی ایسی کرتی ہے وہ سمان اٹھا کے چھت پر جاتی ہے چھت پر اسے اوچھی اوچھی کچھ لوگوں کی ہسنے کی آوازیں آتی ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ آرمی آفیسر ہی ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ چھت پر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے چھت پر تو چار پانچ آفیسر ہے سبھی بہت خوبصورت بہت ہینڈسام ہیں لیکن حیاتی کی نظر جس پر رکھتی ہے وہ ایک لڑکی تھی وہ بھی ایک آرمی آفیسر تھی حیاتی جب اس آرمی آفیسر کو دیکھتی ہے تو حیاتی کی نظر اسی پہ ہی ٹک جاتی ہے آس پاس میں ہینڈسام آفیسر بھی تھے لیکن حیاتی تو انہیں دیکھتی نہیں اس کی نظر تو بس اس لڑکی پہ ہی ٹک گئی تھی حیاتی کو اس آفیسر کی باڈی لینگویج بات کرنے کا طریقہ ہسنے کا طریقہ اور جیسے وہ حسری تھی اس کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز حیاتی نوٹس کرتی ہے اسے دیکھتی ہے وہ لڑکی کافی فٹ تھی اور دکھنے میں گبرو جوان خوبصورتی کی بھی کوئی مثال نہیں اور اس لڑکی جو کی آفیسر تھی اس کی عمر بھی 20-21 سال کی ہی لگ رہی تھی حیاتی اپنے نظرے اس سے ہٹاتی ہے اور وہ جو سمان رکھنے آئی تیچھت پہ وہ سمان رکھ دیتی ہے اور سمان رکھ کے حیاتی نیچے جانے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ جو آرمی تھے ان میں سے ایک لڑکا حیاتی کا آواز دیتا ہے حیاتی اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتا ہے کیا آپ لوگ یہاں پہ رکھو گے ہمیشہ کے لیے تو حیاتی یہ تھی نہیں ہم یہاں اپنے دادا جی کی تیر بھی منانے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ لڑکا کہتا ہے اچھا پھر بھی کتنے دن تک رکھو گے تو حیاتی کہتی ہے کچھ کہا نہیں سکتی شاید آٹھ نو دن رکھنا پڑے گا تو وہ آفیسر کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں آپ کو ہماری بجے سے کوئی دکت نہیں ہوگی تو حیاتی کہتی ہے جی thank you حیاتی جب اس آفیسر سے بات کر رہی تھی تو حیاتی کی نظر بار بار اس لڑکی پہ جا رہی تھی حیاتی نے اسے بہت قریب سے دیکھ لیا اس لئے حیاتی اندر سے بہت خوش ہوتی ہے اور پھر حیاتی نیچے چلی جاتی نیچے جانے کے بعد جتنی بھی بچی ہوئی صاف صفائی تھی اس کو اپنے باپا ممی کے ساتھ مل کے وہ صفائی کر دیتی ہے صاف صفائی کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے رات کو وہ لوگ ڈھابے پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ جب گھر آتے ہیں تو حیاتی کے باپا کہتے ہیں کہ رات کے گیارہ بچ چکے ہیں سب ہی سو جاؤ کیونکہ کل پنڈی جی آئیں گے حیاتی بھی پاس میں بچے کھاٹ پہ سو جاتی ہے سب ہی لوگ چین کی نیند سے سو گئے تھے لیکن حیاتی کو نیند نہیں آرہی تھی کیونکہ حیاتی کو اس لڑکی کو دیکھنا تھا کیونکہ جب وہ چھت سے نیچے آئی نیچے آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں حیاتی کا بہت من کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے پاس زا کے اس کو دیکھے اس سے بات کرے جب حیاتی چھت کے طرف دیکھتے تھے تو اسے دو تین آفیسر دکھائی دیتے لیکن اسے وہ لڑکی دکھائی نہیں دے رہی تھی حیاتی سوچتی ہے کہ شاید وہ لڑکی چلی گئی ہے دوسری جگہ پھر حیاتی اپنے آس پاس کی جگہ کو دیکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا من کرتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہی پہ رہ جاؤں ممبئی کا سوڑ سراوہ علاقہ جہاں پہ لوگ ہمیشہ جگہ ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کب سوتے ہیں وہ ان سور سراوہوں سے اچھا تو میرا گاؤں ہی ہے یہ سوچ کے حیاتی سونے کی کوسز کرتی ہے اور وہ آخری بات جب چھت کے طرف دیکھتی ہے تو اسے وہ لڑکی دکھی جاتی ہے جو کی چھت کے چجے پی تھی اور چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا وہ تو دمک رہی تھی ساتھ میں جو اس نے بردی پہنی تھی وہ بھی بہت چمک رہا تھا اور چپکے سے حیاتی بس اس کے اوپر ہی اپنے نصرے گڑا کے اسے دیکھی جا رہی تھی حیاتی کو اندر ہی اندر گدگدی ہونے لگتی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے حیاتی من میں سوچتی ہے کاس یہ پنجابیاں تھی تھی ایک بار نیچے آ جائے تو میں اسے ابھی ہی گلے لگا لوں کتنی چمک رہی ہے یہ چاند کی روسنی میں حیاتی کے چہرے پہ ایک الگ سی خوشی تھی الگ سی چمک ایک الگ سی سمائل اور وہ لڑکی بھی حیاتی کو دیکھ لیتی ہے اور جب اس لڑکی کی نظریں حیاتی سے ملتی ہے تو حیاتی کے اندر بلبلے فوٹنے لگتے ہیں پھر وہ لڑکی حیاتی کے نظروں سے اپنی نظریں ہٹاتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے حیاتی من میں کہہ رہی تھی پلیس یار مچ چاونا تھوڑی دیر اور رک جاؤ کیا ہو جائے گا پھر حیاتی ایسی سوچتی ہے اور وہ سو جاتی ہے جب وہ صبح اٹھتی دیکھتی ہے کی تیر بھی ہے اسے بھی جلدی اٹھ جانا چاہیے اور وہ بھی جلدی اٹھ جاتی ہے حیاتی اٹھ کے ہاتھ مو دھوتی ہے اور وہ اپنے ممی کے پاس جاتی ہے اس کی ممی نے بہت سارے پراتھے بنا رکھے تھے وہ بھی مکھن والے تو حیاتی پوچھتی ہے ہم تو تینی لوگ ہیں کھانے والے اتنے پراتھے کا ہم کیا کریں گے تو اس کی ممی کہتی ہے اوپر جھت پہ جو آرمی ہے ان کو دے کیا کیونکہ وہ بھی تو ہماری رکشہ کرتے ہیں اور ان کی رکشہ کرنا ہمارا بھی تو فرض ہے پتہ نہیں فوجی نے رات کو کھانا کھایا ہوگا یا نہیں اور ابھی بھی تو ان لوگوں نے کچھ نہیں کھایا گا تو دو جا یہ پراتھا اور یہ چائے ان فوجی کو دے کیا تو حیاتی کہتی ہے ٹھیک ہے ممی ان پراتھوں سے بہت اچھے خوشبو آرہی تھی حیاتی چائے اٹھاتی ہے اور ساتھ میں پراتھا بھی اٹھاتی ہے اور وہ چھت کی طرف نکل جاتی ہے اور وہ بھی داتھن کر رہی تھی اور اس کو دیکھ کے حیاتی کہتی یہ کتنی کیوٹ ہے پھر ان فوجیوں کی نظر حیاتی پہ جاتی ہے حیاتی کہتی ہے کہ ممی نے آپ سبھی کے لئے ناستہ بھیجوایا ہے تو وہ فوجی تو داتھن کر رہے تھے تو وہ اشارے سے کہتے ہیں کہ وہاں رکھ دو حیاتی وہاں پہ رکھ دیتی ہے اور سبھی لوگ داتھن کر لیتے ہیں اور سبھی اس پراتھے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور سبھی کہتے ہیں واہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے آج تو مست بریکفسٹ ملا ہے بھی پراتھا کھا رہے تھے اور تبھی ان میں سے ایک آفیسر اس لڑکی کو آواز لگاتا ہے وہ کہتے ہیں آرے سومیا آجا تو بھی کھا لے بڑھنا ختم ہو جائے گا اور اس آفیسر کے بجے سے حیاتی کو اس لڑکی کا نام پتا چل جاتا ہے کہ اس لڑکی کا نام سومیا ہے سومیا کہتی آرے میرے لئے بھی بچا کے رکھنا میں ابھی آتی ہوں تو حیاتی کہتی کوئی بات نہیں اگر ختم ہو گیا تو میں دوبارہ لے کے آ جاؤں گی حیاتی کہتی ایک بار آپ لوگ مجھے بلا لینا میرے نام حیاتی ہے میں واپس آ جاؤں گی پراتھا لے کے اور سومیا جب حیاتی کو دیکھتی ہے تو سومیا کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ حیاتی نے اسی کو بتانے کے لئے اپنا نام بتایا ہے اور یہ بات سچ بھی ہے کیونکہ حیاتی چاہتی تھی کی سومیا کو اس کا نام پتا چل جائے حیاتی کا تو من کری نہیں رہا تھا کہ وہ نیچے جائے لیکن اس کے پاپا بلا لیتے ہیں تو حیاتی کو نیچے جانا پڑتا ہے حیاتی نیچے جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پنڈی جی آ گئے اس کے پاپا کہتے ہیں ارے بیٹا ساری ساماغری آ چکی ہے تو وہاں پہ تھوڑا جھاڑو لگا دیں میں پنڈی جی سے بات کرتا ہوں اور حیاتی ایسی کرتی ہے وہاں پہ جھاڑو لگاتے ہیں اور ادھر پنڈی جی کہتے ہیں کہ دیکھئے آج تو تیر بھی ہو جائے گی لیکن آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں تیر بھی ختم کرنے کے بعد واپس سے لے جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ساری بس ٹرین سب کچھ بند ہو چکا ہے حیاتی کہ پاپا تھوڑا گھوراتے ہوئے کہتے پنڈی جی ایسا مت بولیے کیونکہ میرا ممبئی میں کاروبار ہے میں یہاں پہ دو تین دنوں کیلئے ہی آیا تھا میں یہاں پہ نہیں رکھ سکتا میرا بہت نقصان ہو جائے گا تو پنڈی جی کہتے ہیں کہ دیکھئے میں تو آپ لوگ کی بھلائی کیلئے ہی کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ کل پرسو یہاں سے نکلو گے تو آرمی والے سبی کو چیک کر رہے ہیں وہ سامنے والے سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو آرمی آفیسر کو تو یہ آرڈر ملا ہے کہ جو بھی کانون توڑے یا جو بھی کچھ کرے اسے ترنت پکڑ لو اور آپ لوگ اگر ایسے جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ فس جاؤ اب حیاتی کے پاپا اسمنجن میں فس جاتے ہیں اور ادھر سے حیاتی کی ممی بھی آتی ہے اور حیاتی کے پاپا کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ کیسے رہیں گے ہم لوگ اتنے دنوں تک ہمارا کاروبار ہے کتنا نقصان ہوگا تو حیاتی کے پاپا کہتے ہیں نقصان ہوگا نا مجھے بھی پتہ ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں ہم سرکار کے خلاف تو نہیں جا سکتے اگر ہم ایسے گئے تو ہم لوگ فس جائیں گے سنانی تم نے پنی جی نے کیا کہا یہ لوگ یہ سب بات چت کرے رہے تھے تب ہی وہاں پہ حیاتی کی بوا آ جاتی ہے اور تب ہی حیاتی کی بوا آتی ہے وہ حیاتی سے ملتی ہے اور حیاتی کہتی ہے کہ پاپا بہت دکھی ہے کیونکہ ان کا کاروبار رکھا ہوا ہے اگر پاپا کل پرسوں میں نہیں نکلے تو بہت نقصان ہو جائے گا تو حیاتی کی بوا اپنے بھائی یعنی کہ حیاتی کے پاپا کے پاس جا کے کہتی ہے کہ کیا ہوا ایسے اداس کیوں تو اس کے پاپا سب کچھ بتاتے ہیں تو بوا کچھ دیر تک سوچتے اور وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا چار پانچ لوگ ایک ساتھ نہیں جا سکتے ایک لوگ تو جا سکتے نا میں کہہ کہتی ہوں بھئی آپ اکیلے ہی چلے جاؤ ممبئی اور اپنا کاروبار دیکھو تو حیاتی کے پاپا ساف ساف انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں اپنے بی بی بچے کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ گاؤں کا ماحول ابھی ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں کب کیا ہو جائے اگر ان دونوں کو کچھ بھی ہو گیا میں تو جی نہیں پاؤں گا تو حیاتی کی بوا کہتی ہے بھائی آپ فکر مت کرو میں ہوں نا میں بھابی اور حیاتی کا دھیان رکھوں گے تو حیاتی کے پاپا کچھ دیر تک بہت کچھ سوستے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج تیر بھی کی پوجا کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آج رات کو ہی یہاں سے چلا جاؤں گا میں نے سنا ہے رات کو جاتا چیکنگ نہیں ہوتی اور سب حیاتی کے پاپا کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں اور پنڈی جی پوجا شروع کرتے ہیں ہر چیز اچھے سے ہو جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے رات بھی ہو جاتے ہیں اور رات کو اس کے پاپا اپنا سمان بس ایک بیگ میں ڈالتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں جانے سے پہلے وہ حیاتی کو گلے لگا لیتے ہیں اور اپنی بی بی کو بھی گلے لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی ہی آ جاؤں گا جب یہ سب تام جام قتم ہو جائے گا میں آ جاؤں گا اور تم دونوں کو لے کے جاؤں گا اور ایسا بول کے حیاتی کے پاپا چلے جاتے ہیں اور اب رات بھی ہو چکی تھی تو آنگن میں حیاتی کی بوا چار پائی بچھاتی ہے اور حیاتی کے ممی بھی خات بچھاتی ہے اور وہ خات پہ سو جاتی ہے حیاتی پہلے اپنی ممی کے پاس سوتی ہے لیکن اسے چھت کا جو چھجہ ہوتا ہے وہ اچھے سے دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی لئے وہ خات سے اٹھتی ہے اور اپنے بوا کے ساتھ جا کے سو جاتی ہے چار پائی پہ اب اسے چھت بہت اچھے سے دکھائی دے رہا تھا اور وہ کل کی طرح آج بھی اس لڑکی یعنی کہ سومیا کا چھجے کے پاس آنے کا انتظار کر رہی تھی اور تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد سومیا چھجے کے پاس آ جاتی ہے وہ آتی ہے اور اوپر آسمان میں دیکھنے لگتے لیکن حیاتی حیاتی تو سومیا کو ہی دیکھی جا رہی تھی اور پھر سومیا اوپر دیکھ کے اپنی نظریں نیچے کرتی ہے اور وہ حیاتی کو دیکھتی ہے حیاتی اپنی آنکھیں ترنت بند کر لیتی ہے اور وہ ایسا دکھاتی ہے جیسے وہ تو سو رہی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلی صبح جب حیاتی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی کہ اس کی بھوہ اور اس کی ممی پھر سے پراتھے بنا رہے وہ بھی دھیر سارے حیاتی اٹھتی ہے اور وہی ڈیلی روٹین اپنا ہاتھ پیر دو کے اپنے ممی کے پاس آتی ہے اس کی ممی کہتی لے بیٹا جیسے تو کل ان فوجیوں کو پراتھے دے کے آئیتی جو آج بھی چلی جا حیاتی خوشی خوشی پراتھے اٹھاتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ تو ایک بھی فوجی نہیں ہے حیاتی کو اچھا نہیں لگتا وہ تب ہی دروازے کے طرف دیکھتی ہے وہ دیکھتی کہ وہاں پہ کسی فوجی کے ایک جیپ آئی ہے اور اسی میں سب بیٹھ کے جا رہے ہیں حیاتی ترن دوڑتے ہوئے ان فوجیوں کے پاس آتی اور وہ کہتی ہے میں آپ لوگ کے لئے ناستہ لے کے آئیتی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو کیا آپ لوگ ہمیشہ کے لئے جا رہے ہو تو وہ فوجی کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں کچھ کام ہے تو ہم لوگ وہیں پہ جا رہے اور ہمیں نہ آنا بھی ہے آپ جو یہ ناستہ ہمارے لئے لے کے آئی تھی اسے واپس جت پہ ہی رکھ دینا ہمارے ٹینٹ میں ہم آ کے کھا لیں گے حیاتی سومیا کو دیکھتی ہے جس کی نظری بھی حیاتی کے اوپر ہی تھی جب حیاتی دیکھتی ہے کہ سومیا بھی حیاتی کو دیکھ رہی ہے تو پھر سے حیاتی کے اندر گدگدی ہونے لگتی ہے سو گائیس یہ تھا پارٹ 1 پارٹ 1 کے لئے بس اتنا ہی نیکسٹ پارٹ میں حیاتی اور سومیا کی لف سٹوری سرو ہونے والی ہے اور نیکسٹ پارٹ بہت زیادہ رومانٹک ہونے والا ہے تو یہاں گائیس ابھی کلیے بس اتنا ہی تھانکس فور واشنگ بیڈیو پسند آئے بیڈیو کو لائک کرنا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو پلیس یار سبسکرائب ضرور کر دینا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر لینا اور اگر آپ مجھے انسٹا یا ٹویٹر پہ فولو کرنا چاہتے ہو تو لینک ہے ان دیسکرپشن ابھی کلیے بس اتنا ہی میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لئے ٹیک کیے ٹاٹا بائی بائی